ہلو اسی ٹھن میں اور اس پہاڑوں کے بیچ میں اگر آپ کو کہیں پہل کسی آگ مل جائے اس کا مزائی کچھ ہو لی یہ ہمارا کھانا ہے رات کا اور مزے کی بات یہ کہ آج میں نے دوپیر کھانا نہیں کھایا ما شاءاللہ ما شاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے دوستوں میں ہوں عبدالرزا فل فوٹو مکہ مکرمہ سے نکل رہا ہوں بہار بھائی نیچے ابو ماجد جو ہے وہ انظار کر رہے ہیں ابو ماجد وہ جو یہ جمعہ نے اسے جو پہلے جمعہ پہ ہم نے بیٹھ کے اوپر کھانا کھایا تھا وہ ابو ماجد اور ان کا جو ہے یوٹیوب چینل بھی ابو ماجد بلاک کے نام سے اس کو سبسکرائب بھی کرے بھائی تو ابھی وہ آئے اور نیچے دیکھتے ہیں کہیں کہیں چلتے ہیں گھومنے کے لیے پہاڑیوں پہ اور کچھ کیونکہ ان کو ماشاءاللہ ٹھیک 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 ہے ایکسپیرینس ہے یہاں پہ سعودی عرب میں اور طائف میں مکہ میں ہر جگہ ماشاءاللہ تو دیکھتے ہیں آج کھانا لے کے جاتے ہیں کھائیں گے پییں گے انجوائے کریں گے اور آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں میچے یہ ہمارے گھر کا انٹریس ہے بھائی بڑا خوبصورت اور پرانا نیور مائنٹ اور یہ بلکل مین چیز کیا ہے اس گھر کی کی مین روڈ پہ یہ بڑا فائدہ ہے گھر سے نکلو سامنے مین روڈ آرام پاک جانا ہے جدہ جانا ہے کہیں بھی جانا ہے تو مین روڈ سامنے ملارے ہیں جانا ہے خوبصورت ڈیابو معجیس جسے ہیں یہびکی احمق نے وہ Zigیر کریں روڈ میں کریں گاہی گھر وی international عل� ومجی روڈ کے لئے گاہیوہر��� человека گھر گاہیو Documentary ابو ماجد نے یہاں پہ گاڑی پارکی ہے میں اپنی گاڑی نکال رہا ہوں یہ یاد بھی نہیں کہاں پارکی ہے لگتا ہے تھوڑا دور کر دی یہاں پہ پارکی ہے چلیں بسم اللہ کرتے ہیں نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ پورا ٹرپ جو ہی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تایف کا ایک چھوٹا سا ٹور جاکٹ باکٹ لیا یقین کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے میرا خیر تا ہے ایڈو سامان کیوں دوسی یا نہیں ہوگا سی دے ہی تو کو رکھے با جاں میں نے ماں کانا کیا ہے خیر اللہ مالکہ ماں جاکٹ کانا کیوں میں تو ایڈو دیر نکن آ دے ماں تو ایڈی دیر نکن آ دے نا ہی نہیں کرما تو حالو اللہ خیر کرنے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چلیں جی نکل چکے ہم اپنے گھر سے ابو ماجد کے ساتھ ابو ماجد میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے ماشاءاللہ اچھی ویڈیو بناتے ہیں مکہ کی مدینہ کی ان کے سبسکرائب کریں بھائی اور آپ لوگوں کے کام آئے گا ان کی ویڈیو انشاءاللہ تو ابھی ہم نکل چکے اپنے گھر سے بھائی ہم لوگ پھر واپس آگئے اور ہمارا فیصلہ چینج ہو گیا ہے ابو ماجد کی گاڑی بھی جائیں گے میری گاڑی جو ہے ادھر پارک کر دیئے اور ابو ماجد کی گاڑی پہ جانے کا فیصلہ کر دیئے بھی جاتے ہیں ابو ماجد حالا یہ سامنے جبل سور ہے بھائی اور ہم دنگ روڑ سے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ابو ماجد جس کو جانتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جبل آپ کو نظر آ رہا ہے جبل سور کا جس کو گار سور کہتے ہیں ابھی یہ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ ہلکا ہلکا ہرہ بھی ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے زیادہ ہریالی نہیں ہے نہیں اس پر کچھ حصے ہیں ماشاءاللہ کچھ حصے ہریالی ہیں ہریالی ہیں ایک پیٹرل پومپ کے سامنے بڑی مجد ہے ماشاءاللہ یہاں پہ اتریں بھائی اثر کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد جڑے آگے جائیں گے انشاءاللہ الحمدلہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد بھائی ہم راستے بھی روا دوا ہے تائب جا رہے الحدہ یہ در پہاڑی آئیں بڑی بڑی خوبصور نظار ہے ماشاءاللہ ارے بھائے تائب کے پہاڑ راستے میں یہ پیٹرل پومپ ہے بھائید ہے یہاں پہ دوسرا ہی ہوالا یہاں پہ ایک سپر مارکٹ ہے گئے ہیں ابو ماجد پانی وغیرہ لینے کے لیے تو ابھی تقریباً پچیس منٹ کا اور راستہ ہے اور وہ راستہ جو ہے ایسے ہیں گول گول پہاڑی راستہ ہے بہت مزید کا راستہ ہے میں شیئر کرتا ہوں راستہ میں کافی عرصہ پہلے یہاں پہ آیا تھا میری دو چار ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تائب الحدہ کی پہاڑی مگر آج جو ہے کافی عرصے کے بعد میں ابو ماجد کے ساتھ آ رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اوپر جو ہے موسم بڑا مزے کا ہوتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ٹاک ابھی تقریباً تیس ٹیمپریچر تھا سیلسیس مکھا میں تیس اکر تیس ایسے تو وہاں پہ ہوگا آٹھ دیس بارہ ایسے پوش ہوگا تکڑی پر اندازن کیونکہ میں کافی عرصے سے گیا نہیں ہوں اگر مجھے پتا ہے ادھر ٹھیک ٹھیک ٹھنڈ ہوگی اور بڑا مزے کا معور ہوتا ہے اتر اوپر جو تائف والی جو پہاڑی ہے نا اس کا آہا کیا مزے کا سین پہاڑی پہ ابھی چڑھنا ہم شروع ہو گئے بھائی ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظارے اوپر بادلوں کا راج ہے جو ہدا کی پہاڑی آئیں ہم نے جانا ہے بالکل ٹاپ پہ اور یہ میری زندگی کا شاید دوسری دفعہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ میں ڈرائیور سیٹ پہ نہیں ہوں ابھی ابو ماجید نے اور اس سے پہلے ایک میرا دوست تھا یمانی اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی نہیں تو ہمیشہ میں خود گاڑی ٹرائب کر کے جاتا ہوں پر تو الحمدللہ آج جو ہے بڑے سکون سے بیٹھا ہوا بڑی مہربانی ابو ماجید جزاکاللہ خواہ میں نے کیا سوچا تھا آج اپنے سا گاڑی چلائیں گے سارا الٹا ہو گیا جزاکاللہ خواہ یہاں پہ ابو ماجید نے بھائی گاڑی کو تھوڑا سا بریک مارا ہے بولا کہ یہاں سے سین بڑا زبردست ہے اور واقعی واقعی سین بڑا زبردست ہے ماجید یہ شاہین شاہین ہے یہ کو ٹیلی فریکت مت ہوئندہ ہے ہاں اسی ہے اور اسی ہے ایک سویمنگ پول ہیا ہے ہاں سویمنگ پول ہاں ہاں وہ بچے آ رہے ہیں ہاں ما شاہ اللہ اس کی تکیل لگتا ہے وہاں سے گیٹ ہے وہ سامنے ادھر سے گیٹ ہے ماشا اللہ زبردست یہ ایک تفریق کا مقام ہے یہاں پہ سویمنگ پول وغیرہ اور جو چیئر لفٹ یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے اتر رہی ہے یہ اوپر سے حدا سے آتی ہے یہاں پہ اور پھر یہاں پہ ان کا سٹاب ہوتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ چالیس منٹر اس کے بعد پھر واپس پہنچاتی ہے ایک دفعہ میری تفصیل ویڈیو بنی ہوئی ہے سبحان اللہ میں ان چیز یہ ہے کہ نظارے چیک کریں بھائی آپ طائف الحدا کے اللہ اتبہ ہم نے ابھی بہت اوپر جانا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا خوبصورت نظار ہے تقریباً ادھا سپر تیوہ پانچو ہم مکہ سے حساب لگانو تو آدھا سپر ہوگے اور یہاں سے بھی تقریباً پندرہ منٹ پندرہ منٹ اوپر لگنے نزدیک پہنچ گئے تقریباً پندرہ منٹ اوپر سپر رہے گا ہم نے جانا ہے اوپر جہاں یہ بلکل بادر چھائے ہوئے یہاں سے جو وہ جو گھر نظر آ رہی ہے ہاں جی وہ جیزی ہے تقریباً پندرہ منٹ میں انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے اوپر میں چیز یہ ہے کہ خوبصورتی نظارے اور پہاڑ خدا کی قدرت دیکھ کے مزا جاتا ہے دل بہار بہار ہو جاتا ہے یقین کریں گے سبحاناللہ ہم تکریباً پہنچ گئے بھائی یہ چہلیپ جس کو کہتے ہیں یہ سامنے اس کا انڈ ہے اور ہم بس یہ تن لیں گے یہاں سے تو اوپر پہنچ جائیں گے رحمہ اللہ یہ آخری تن ہاں ماشاءاللہ شکنوں کی بات ہے بس ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں بھی خوبصورت منظر تھا ہے فروٹ والے ہاں بھی ختم کی بات فروٹ والے ختم ہو کئی در سے اللہ وکت باہ یہاں پہ بہت بڑا مارکیٹ تھا فروٹ کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیوز میں میں نے بھی اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا ایک دن زبار اور بھی لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں تائف کے تو یہ جگہ تھی فروٹ کا ایک پورا مارکیٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا گیا گونے کی طرف سے تو ابھی ہدا جو ہے وہاں اوپر پہنچ گئے ماشاءاللہ تبارک اللہ ماجد چل رہے ہیں بھائی میرے آگے کے لئے یہاں سے بہت زبردست یہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہت زبردست ماہ ہو لید ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی تائف کے نظاریں ماشاءاللہ وہ بھائی سمال لینا بسم اللہ نہیں نہیں بندہ ریدن نہیں آئے ہم در کے ساتھ ہم حساب کتاب کریں یہ دیکھیں یہ مجھے بالکل اپنا گاؤں یاد سپاس آئے کو اٹھا رہا ہوں ماہولا یقین کر اللہ بالکل ہمارے گاؤں جیدہ ماہول ہیں یہ ہم ابھی اوپر سے یہ نیچے ہوتار رہے ہیں بھائی نیچے اب وہ ماشت کے رہے ہیں وہ زبردست سین ہے تو وہ دکھانے کے لئے آپ لوگوں کو نیچے جا رہے ہیں اوپر سے یہ سیریاں بنی ہوئی ہیں ہلکی ہلکی گلی ٹائپ بڑا خوبصورت نظار آئے ہیں دیکھیں دیں ماشاءاللہ وہ اینڈ تکھنے چاہے ہیں ہاں یہاں پہ بیٹھنے کے لئے لوگ جو ہیں فیمنیوں کے ساتھ آتے ہیں ہلکی سی بیٹھک بنی ہوئی ہیں بڑا مزے کا ماہول ہے ویسے مزے کا ماہول جس کو کہتے ہیں نا وہ وہ ٹھنڈ بھی ہے بھائی میں تو کچھ پہنکے بھی نہیں ہوں یہ نہ پاس ہے دونی ہاں پہ یہ دیکھیں یہ 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 ماشاءاللہ ایک اوٹیز مل گئی ہاں ماتا ہے کڑھو یہ صرف نظارہ پانی کا ہے ہاں یہ جیسے دیکھیں یہ شاید اوپر پہاڑ سے یہ پانی بھی آ رہا ہے اور یہ ادھر واٹر پمپ لگا ہوا ہے لگتا ہے کوئی بہت ہی پرانے زمانے کا اور یہ دیکھیں نہیں یہ دہاں سے اوپر سے کوئی پانی بھی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ بل کا خوبصورہ نظار آپ لوں وہ نظر آنا آہاں سارے پیسے اس کے ہیں بھائی ماشاءاللہ تبارک اللہ سورج جو ہے وہ ڈھل چکا ہے تقریباً ادھر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے مگر ابھی آزان نہیں ہوئی مغرب کی تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی ادھر سارا پہاڑی علاقہ ہے تو سورج نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے یہ گری ہوئی یہ بادلوں میں یہ خوبصورت نظار رہاں ماشاءاللہ وہ زبردست پوائنٹ ہے وہاں پہ آئیں دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بے حساب گاڑی آنلائن سے کھڑی یہ دیکھیں اسی تھنڈ میں اور اس پہاڑوں کے بیچ میں اگر آپ کو کہیں پہل کسی آگ مل جائے اس کا مزائی کچھ ہو لیا ٹھیک ٹاک ٹھنڈ ہے بھائی اچو اب ماشاءاللہ ہاتھر سکیو یا سنا ہاتھر سکیو تھوڑا ہاتھر سکیو تھوڑا مغرب کی آزان ہونے والی ہے بھائی ہم یہ خوب سورت مسجد الہدا میں وہاں پہ سٹاپ کیا ہے یہاں پہ انشاءاللہ مغرب کی نماز عدا کریں گے اور اس کے بعد جا کے کہیں پہ تھوڑ اسا کھانا کھائیں گے کیونکہ بھوک لگی ہے ابھی چلتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ کے مغرب کی جیسے نکلیں بھائی یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی کے سامنے ہی بلی کیوٹی ہے اس دیوار پہ ہیاو ہوئی 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 ہوتھ خوبصورت دلیا ما شہاللہ طبارک اللہ ہیاو پہاگ رہی ہے ہم اس ٹھنڈ میں دیکھ رہے ہیں بیچ روڈ پہ بیٹھے ہیں ابو ماجد اور میں ابو ماجد جزاکاللہ خیر اللہ بارک فیک یہ جی ہمارا کھانا ہے رات کا اور مزیگی بات یہ کہ آج میں نے دبیر کبھی کھانا نہیں کھایا یہ اللہ بسولہ کرے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی کھان سپا تھا تھی اللہ اب بھی سے سب کچھ تھنڈا ہو گیا بھائی یقین کریں دو منٹ میں بس پورٹ کے رکھا ہے ہم لوگ نے سب کچھ تھنڈا ہو گیا بسم بھی اتنا ہے نا ہاں جی بسم تھنڈا ہے بلکل یہ راستے میں بھائی ساسکو کا پیٹرول کون پہ بہت زبد ہے یہاں پہ چائے ملتی ہے کڑک نجدی چائے یہاں سے لیں گے یہ بھائی چائے کڑک ماشاءاللہ تبارک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ابو ماجد سب بردست چائے جزاکاللہ خیر اوکے جی اس ویڈیو کو یہاں پہ کریں گے این کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ بہت تینکیو جزاکاللہ خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے سلام علیکم موسیقی